موسیقی موسیقی عمر کی چہتی بی بی مراد انکل کی پوتے کی ماں اسے تو عوضے پہ عوضے ملتے چلے جا رہے ہیں شکل جیسی بھی ہے قسمت اچھی ہو سہرا کی میں سمجھ رہی تھی کہ پوتی ہوگی تو فوجیہ اس کو مو بھی نہیں لگائے گی ابھی سوچائے کہ وہ کیوں نہیں اپی منگی سے خوش ہو شاید ہر لڑکا اس کے لئے اس کی سیکنڈ چوئیس ہے جب تک اس کی زندگی میں اس کی فرس چوئیس رہے گی she will never be able to move on تمہارا سب ہی چکر چل رہے ہیں نا بلیس چکٹھے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھنے تو دیکھنے تو اور تمہاری ویسی کونسی کوئی عزت ہے اور سنو تم مجھ سے شادی کے لئے کیا انکار کرو گی خود تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا ماریا 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 ہوا کیا ہے ماریا کچھ بولو تو صحیح ماریا ماریا کیا ہوا پیٹا کیا ہوا امی پتہ نے کچھ بول ہی نہیں دی پیٹا تم کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو جلدی سے پانی لے کر آؤ اس کی لئے اس کی بری حالت ہے اس کی ہرا جا کر پانی لے کر آؤں چلو بیٹا بتاؤ تو صحیح پیٹا ہوا کیا ہے وہ فون نہیں ڈھا رہا ہوسکتا ہے کہ میسی ہوا آپ کو کال پیک کر لے گا آپ کھانا تو کھا لیچے ہیں تمہیں کھانا اٹھنڈا ہونے کی پڑی ہے ادھر بیچاری ماریا کی زندگی تباہ ہو رہی ہے منگنی ٹوٹنے کا داغ بھی لڑکی پہ لگتا ہے امی آپ کھانا کھا لیں اور ہرا ٹھیک ہے رہی ہے ماریا کی زندگی پر باد کر کے خدایاشی سے کمرا ہوگا میری بھوک مر گئی ہے امی آپ فکر مک کریں ماریا تین اچھی لڑکی ہے کہ اس کا کنھی اور رشتہ ہو جائے گا ضمیر دنیا کا آخری لڑکا نہیں تھا عمر جب ماریا کا رشتہ کسی اور جگہ میں جوڑنے چلیں گے تو کیا یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ لڑکی کی منگنی کیوں ٹوٹی ہے امی اس دنیا میں منگنیاں ٹوٹتی ہیں لوگ شوبر مچاتے ہیں دوبارہ شادی ہو جاتی ہے لوگ چپ ہو جاتے ہیں کیسی ماریا اس منگنی سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھی کیسی باتیں کر رہے ہو تم یہ ماریا کی مرضی کی منگنی تھی بچاری کا رو رو کے برا حال ہوں گیا مجھے تو یہ فکر ہے کہ صفیہ تمہیں یہ ساری بات کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے پتہ نہیں تمہیں کی کیا ضرورت تھی اس میں پڑھنے کی امی ایسا کچھ نہیں ہوگا مجھے پتہ یہ ساری اونٹی سیدھے باتیں تو میرے دماغ پر کون ڈار رہے ہیں کچھ لوگوں سے تو بس کسی کی خوشی برداشتی نہیں ہوتی شادی سے پہلے اس کی اصلت سامنے آگئی اسی میں اللہ کی بہتری تھی ماریا کے لئے پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہے کس کی نصر لگ گئے بچاری کو سبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا یہ پی لو آگئی تم اس بحث آدمی کی باتوں میں اتنا سب کو سننی کے بعد بھی آپ مجھے قصور وار ٹھہراری ہیں تمہیں قصور وار نہیں ٹھہراری اس عمر کو ٹھہراری اس نے تمہاری زندگی برباد کر کے رکھ دیا شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کی اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں ہے قصور تو میرا ہے اس بحث آدمی کی خاتم میں نے ہزاروں رشتے ٹھکرا دیا جس نے ایک لمحے کے لئے بھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا اب چلیں ہم تتھی کر لیں چلیں کم سے کم سوچا تو سہی خدا کے لئے اپنے زندگی مت برباد کرو بیٹا امی کیا باقی چاہتی ہے کہ میری سمیر جیس انسان سے شادی ہو جاتی لیکن بیٹا نہیں بیٹا بہتا مجھ پہ اب ہمت نہیں مجھے کوئی شادی نہیں کرنی اکیلا چھوڑ دے مجھے مجھے کوئی شادی کیا بھی مجھے کام، بہتا مجھے جیس لطا میں مجھے جو حرم مجھے کاماش پہ مجھے جاں مجھے اپنے مجھے لطا میں مجھے 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 آپ کو زیادہ ہی پریشان ہو گئے پریشان کی بات تو ہے آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ شاید سمیر کی نیت صحیح نہیں ہے ہاں لیکن ماریا کے ساتھ ایسا ہوگا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا وہ بھی دوبارہ آپ کو گلٹی فیل ہوتا ہے کہ آپ نے میری بچے سے ماریا کے ساتھ ایسا کیا مجھے اس بات کا گلٹ نہیں ہے all i'm saying is that she doesn't deserve this نسیب کا لکھاوا کون ٹھکرا سکتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے ہی ہوتا ہے اور شاید اس ہی میں اس کی بہتری ہے وہ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ میں تھوڑی داری کے لیے امی کے پاس چلی جاؤں نہ کچھ کر میں چل رہا ہے آج جانا ضروری آپ لوگ ہے نا ماریا کے پاس امی کے دبیہ ٹھیک نہیں ہے تھوڑی دے بعد واپس جاؤں گی ٹھیک چلی جاؤ لیکن جلدی آجانا جی امی کیا حال بنا لیا ہے آپ نے سوک کے عادی ہو گئی ہے مجھے فون کر لیا ہوتا نا چلے بیٹا تمہیں خواہ خواہ فون کرتی چھوٹی چھوٹی بات کے لیے تمہارا اپنا گھر ہے سسرال ہے اپنے مسئلے مسائل ہیں میں تمہیں بھلا کیوں پریشان کرنے لگی بھی شادی شدہ بیٹی کیا بیٹی نہیں رہتی غیر ہو جاتی ہے کیا میں آپ کے لئے کچھ بنا کے لاتی ہوں سنو تو سہیرا نہیں بیٹا کہیں نہیں جاؤ مجھے کچھ نہیں کھانا میرے پاس بیٹھی رہو تو آمی ستھوڑی دیر میں بنا کے لاتی ہوں آب بیٹھیں سلیں آرام کریں آمی چولے میں تو گیس ہی نہیں آ رہی ہے شاید گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دیکھا نا اسی لئے میں نہیں چاہتی تھی کہ تم آؤ اور آ کر ہی سب کچھ دیکھو ہو گئی نا پریشان تو آمی سچ سچ بتائیے کیا بات ہے وہ کہ اس کا بل نہیں دیا تھا نا تو اسی لئے انہوں نے کنیکشن کارٹ دیا اب بزار سے کھانا لاکر رکھتی ہوں وہ کھاتی ہوں جب میں دیکھا جو ان پینشن ہے نا یہ بزار کے کھانوں کا ہی تحفہ ہے تو بہی بہی کیوں نہیں کیا آپ نے کچھن میں تو راشن بھی نہیں ہے دو مہینے سے تمہارے اببا کی پینشن نہیں آئی ہے آفیس والوں نے کہا کہ ملازمین ہڑتال پر ہیں کیونکہ ان کی تنخواہیں نہیں تھی تو بھلا وہ مرہوم اور بڑی عمر کے ملازمین کی پینشن کیسے دیں گے سلم امی فسالوں نے آپ پر ظلم کی اور آپ نے مجھے نابت آ کر مجھ پر ظلم کی ہے تم شادی شدہ ہو بیٹا میں شادی شدہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سسرال میں آرام سے بیٹھی رہا ہوں اور آپ اس حال میں رہیں اس عمر سے بات کرنی ہو خبردار اگر تم نے اس بات کا ذکر اپنے میاں سے کیا تو اور کسی سے بھی نہیں کرنا بیٹا تم نہیں جانتی ہو کہ یہ پیسوں کا لیندین اچھے اچھے رشتوں میں درادیں ڈال دیتا ہے بیٹا کسی سے بات کروں یا نہ کروں میں تو پریشان ہوں نا ساری رات اب مجھے نیند نہیں آئے گی مجھ کرنا پڑے گا مجھے میں ٹھیک ہوں بیٹا مجھے کچھ نہیں ہوا ہے می پلیز یقین کرے صفیہ عمر نے ماریا کا بھلا سوچتے ہوئے ہی ماریا سے بات کی تھی اور ایسی بات تو نہیں جیسے ماریا نے خود رشتہ توڑ دیا ہو کتنی گھٹیا حرکت کی اس لڑکے نے بلکہ اچھا ہوا کہ شادی سے پہلی اس کی اصلیت سامنے آگئی بیٹے کی ماں ہونا اس لیے ایسی بات کر رہی ہو تو تو کیا ماریا میری بیٹی نہیں ہے یہ بھی تو میری بیٹی جیسی ہے اور میں اپنی شہزادی کے لیے اس سے لاکھ درجے بہتر رشتہ ڈھول کے لاؤں گا تم تو رہنا تو فاویا اگر تم اپنے فیصلے پہ قائم رہتی نا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا میری بیٹی کو یہ شکایت آپ مجھ سے کریں وہ میرا فیصلہ ہے ہم کون ہوتے شکایت کرنے والے جو تکلیف ہم نے صحیح اس کے زخم ٹھیک تو نہیں ہو سکتے بہرحال آپ لوگ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں میں کوئی ایسے بات نہیں کرنا چاہتی جس سے بعد میں ان کے پشتا ہوں میں گاڑی میں جا رہی ہے جہ ام امی یہ باتوں کا بورا مت مانے گا انہیں اس بات سے بہت ستمہ پہنچ رہا ہے انہوں نے کچھ خلط نہیں کہا بکر آپ پر کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں کم آن ماریا مووو آن جوانا تھا سا ہو گیا اور اگر تم اسی طرح کھر بیٹھی رہو گی تو انہی خیالات ملچی رہو گی ایسیجیسٹ کہ تم میرے آفیس آب وہاں پر کوئی جاپس آٹ کرو بٹے بہت اچھا ایڈیا ہے میں سوچوں گی امی سے پوچھ کے بتاؤ گی اور دینکیو سو مچ کہ آپ لوگ کو اتنا خیال ہے میرا اچھے میں چلتی ہوں اللہ آپ پیس مول میں تمہیں کہا تھا کہ صفیہ بہت دل پہ لے کے بیٹھ جائے گی بڑی گراما کوئی نہ ہو بلکل نہیں ہے بہت دک پہنچ ہے اسے اور مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے ممو کا چانو بی بی ہے کہاں گئی تھی تم وہ میں امی کے پاس گئی تھی کسی سے اجاست لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی میں نے عمر سے اجاست لی تھی ہاں بھائی شوہر کی اجازت ہی کافی ہے ہمیں کیوں کسی کھاتے میں لیا جائے ہمیں ایسی بات نہیں ہے ہماریا کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور اس پریشانی میں ساتھ دینے کے بجائے تم نے سوچ لیا کہ چلو سہر پر نکلا جائے ہمیں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی طبیعت کب ٹھیک ہوتی ہے اوپر سے اس گرمی میں تو مانس کو بھی ساتھ لے گئی کچھ احساس ہے تمہیں ہمیں میں بھی اسی گرمی میں پلی پڑی ہوں تمہارے حالات جیسے بھی تھے مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن میرا پوتا ویسے پلے گا جیسے اس گھر کے بچے پلتے ہیں تمہیں بھی ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے میرا بچہ بیچارہ دیکھو زرہ کس حال میں پڑا گا ہے ہسینے میں دھر ہو گیا ہے آجو ڈاڈی کی پاش ڈاڈی چینج کرتی موسیقی موسیقی موس کAM موسیقی 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 اجل فرظ انشتگی موسیقی ہم تو میرا فروس آپ بھانم آپ سن جائن Can ایک ل�� اس پر اجربservice اس پر اجربان اسی پر ا legal اس طرح قی کی تو اس کی ایکسپیئنس ہی نہیں ہے کوئی نہیں سیکھلے جی شیس اینٹلیجن گرل آپ تو اپنے کام پر کوئی کام پر کمپرمیز نہیں کرتے ریسے کسی نون ایکسپیئنس انسان کو کیسے رکھ سکتے ہیں آرلف میری کزن and she needs some help right now میں سکو اس کی help کو ہے اس میں کیا اتراز ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے امی آپ کا پوچھ رہی دی ہاں کیسی تپید ہے بن کی یہ کہ تپید لیکن پریشان ہے ابو کے اوفیس سے پنشن نہیں آرہی ہے گھر پر کو زہرہ نہیں ہو رہا ہے بھراب اگر ایسی بات تھی تو ان کو یہ بات ہم سے پہلے شیئر کرنی چاہیے تھی خیر تم پھرکر مت کرو میں ہر مہینے ان کے لیے بیٹ چیک تو میں دے دیا کروں نہیں عمر امی بہت خوددار ہے وہ کبھی بھی آپ سے پیسے نہیں رہ گی عمرہ تم مجھے بھی منع کیا ہے کہ میں آپ کو نہ بتاؤں میری یہ بات بتانے کا مقصد میں چاہدی ہوں کہ یہ قرآنی والی جوپ کنٹینیو کروں گھر کا خرچہ بھی نکل جائے گا جوپ کیا ضرورت ہے تمہیں وہ معمولی سی جوپ کرنے کی شاید آپ کے لیے معمولی ہو لیکن میری گھر کا گزارہ ہو جائے کر سانا اور انس کا کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچا تھا تب سے پہلے اسی کے بارے میں سوچا تھا ہمارے آفس میں ورکنگ مدرز کے لیے ایک بچوں کا ڈیک کہہ رہا ہے انس کو بار بار دیکھتی رہوں گی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میرا بچہ ڈیک گئر میں پلے اس کی ماں ہے اور وہ اس کو فل اٹنشن دے سکتی ہے یہ دیسنٹ نیڈ ڈیک گئر میں تمہاری ماں کا خرچلانے کے لیے اپنے بچے کی قربانی نہیں دے سکتا امر پہلے بھی تمہیں جاب کرتے تھیں تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا مجھے ابھی بھی تمہاری جاب سے کوئی اعتراض نہیں لیکن اب تمہاری زمہداری ہیں ڈیفرنٹ میں تمہیں ہر مہینے چیک دے دیا کروں گا آنٹی کے لیے تمہیں یہی کہہ دے نا کہ تمہیں جاب شروع کیا اور یہ تمہاری تنخواہ کیا کیسے امی سے جھوٹ نہیں بول سکتے اور میں تمہیں نائنٹی فائف جاب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا آگے تمہاری مرسی سلام علی کم جی مہرہ بات کر رہیوں میں نے آپ کو ایمیل کی تھی فریلانس جوب اپرچونٹیز کی that's great news thank you so much جی میں نے آپ کو کالی فون کر لوں گی thank you اسلام علیکم میری جان کیا حال ہے بالکل ٹھیک تھاک اتنے دنوں کے بعد آئی ہو اور اتنے دنوں کے بعد مجھے اپنی خوش پرانی ماریا نظر آئی ہے بس یہ آپ دونوں کی محبت ہے عمر تھانکیو سو مچ اتنا گونفیڈنس تینے کے لیے بسی کتنا خیال لکھتے ہو تم میرا ایک بار میں نے تمہارے آفس میں سب کام سیکھ لیا نا تو تم خود کاؤگے ماریا کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا I'm sure ہاں کیوں نہیں ماریا تو شروع سے بہت صحیح اور قابل ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اللہ کامیاب کرے میرا یہ دفتر جانے میں دیر ہو رہی ہے ناشتہ تو لے کے آؤ ماریا کے لیے جی بھی راتی اچھا اور سنا ماریا بلکہ سب ٹھیک تھا امی آپ کو بہت یاد کرتی ہے میں امی کے گھر جانا چاہ رہی ہوں ابھی تو گئی تھی تم حالی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں نے سوچا گھر جا کر تھوڑی سی ہلپ کر دوں تم جہاں نہ ہو چاہو تو چلی جاؤں انس کو بہا لے جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن امی انس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گی وہاں تم کام کا عجمہ لگی رہو گی تمہاری اممہ بیمار بستر میں ہوں گی انس کا کون خیال رکھے گا ابھی وہ ایک دم سے کروٹ لینے لگا ہے خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو امی میں وہاں پر ہوں گی نا یہاں پر بھی تو کام کے ساتھ انس کو دیکھ لیتی ہوں اب ایسا بھی نہیں ہے آدھے سے زیادہ کام تو یہاں پر نوکر کرتے ہیں دس لوگ ہے انس کو دیکھنے کے لیے تمہیں اگر جانا ہے تو جاؤ لیکن انس کو لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو مجھ سے اجازت لینے آئی تھی نا اگر میری بات پاننے ہی نہیں تھی تو یہ سارا ڈراما کرنے کی کیا ضرورت تھی خودین میاں بیوی آپس میں فیصلہ کر لیتے جب میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر مجھ سے آکر پوچھا کیوں میں انس کو آپ کے پاس لے ہاتی ہوں دو گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی میں نے بھی ٹائم پاس سے شروع کیا تھا لیکن پھر مجھے آفیس سے عشق ہو گیا لیکن میں تمہاری طرح لکھی نہیں ہوں عمر جیسے دولت مند انسان کا ساتھ ہوں تھانکس ٹومر اور پوپو کے انہوں نے میرے فیوچر کا خیال رکھا ماتی کا کلونہ او گاڈ پورا پورا دین تم اتنی موٹی موٹی فائلز کسے پڑھ لیتے ہو اب یہ آفیس بھی نہیں پوپرلی جوائن کیا اور ابھی سے یہ آل ہے ہمارا میں نے سوچا تھا آفیس جوائن کروں گی تو بڑا مزا آئے گا دوست پناوں گی لنچ پہ جائیں گے لیکن یہاں تو ایک ڈاکیمنٹس کے بعد دوسرا ڈاکیمنٹس اب تمہیں سمجھ میں ہے جب تم زد کرتی تھی کہ لنچ پہ چلو لنچ پہ چلو پریکٹیکل لائف is not that easy یا وہ تو سمجھ آ رہا ہے سو تم نے کیا سوچا رکوگی کہ پھاک جاؤگی میں کہیں نہیں جانے والی کام کے معاملے میں بہت سخت ہوں میں اچھی طرح سوچ چکے ٹھیکر جو سوچا جو سوچا ٹھیک جو سوچا ٹھیک ٹھیک ممی سارے بلز کلیر ہو گئے اور گیس بھی ریسٹور ہو گئی ہے تمہارے پاس اتنے بیسے کہاں سے آئے تم نے کہیں عمر سے تو پیسے نہیں لے لئے نہیں میں جانتی ہوں کہ آپ کو دماد کی کمائی استعمال کرنا پسند نہیں ہے جب میں نے جوب سے ریزائن کیا تھا تو انہوں نے ڈیوز کلیر کیا تھا میں نے سیونگز اکاونٹ میں ڈال دیا تھا میرے لئے مت پریشان ہوا کرو تم اپنے شہر اور اپنے بچے کا خیال کرو کیسے نہیں پریشان ہوا کرو آپ اس حال میں رہتی ہیں اسے آپ کی فکر میں نہیں کروں کی تو کون کرے گا تھوڑے دنوں کی فکر ہے یہ تمہاری میں ختم تمہاری فکر بھی ختم اللہ نہ کرے امی کیسی باتیں کرتی ہیں آپ میں نے عمر سے بات کی تھی کہ مجھے دوبارہ جوب شروع کرنے دے اس نے منا کر دیا پرانے بوس سے بات کی انہوں نے مجھے ایڈوائیز دیا کہ میں فریلانس کوپی رائٹنگ کروں کی ریفرنس سے بات کی ہے میں نے انشاءاللہ جل جوب نہیں چاہے کی ہم اکھا اپنی جان جوپ ہمیں ڈالتی ہو کنی میں نے کہا نا تمہیں مت پریشان ہو میرے لیے اور وہ جو تمہارے ابو کی آفیس والے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے ابو کی ساری پینشن ایک ہی بار اکٹھا کر کے مجھے دے دیں گے میں پتہ نہیں کب دیں گے میں گروس ٹیل آئی ہوں آپ کے لئے کچھ کھانے کو پناتے ہیں سالے آپ پرام کریں موسیقا ہم موسیقی 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 شیلہ باکی سامان یہی لے او اچھی وو تم آگے ہی رہا اچھا وہ تم آگے ہی رہا امیت نا سارا سامان آج ماریا کا افیس میں پہلا دن ہے شام کو تھکی بھی ہوگی اور بیسی وہ پیچاری اتنے اداس ہے سوچا اسے کھانے پہ بلا کر اس کی پسند کی چیزیں بنا لو تو وہ خوش ہو جائی گی سفیہ کو بھی بلا لوں گی موسیقی اتنی کم لوگوں کے لیے اتنا زیادہ سامان ماریا اتمام اسی طرح کیا جاتا ہے تم بھی اس کی عادت ڈالو کیونکہ بعد میں تمہیں کرنا پتے ہیں ایسے کھڑی بھی دیکھتی رہو گی اپنی کام بھی کر دو گی سارا کام اپنی ماں کے کھر میں کر کے آگئی ہے میں بھی لیں اس کو پہلے دیکھ لوگ آپ رہنے دیچے میں کرلوں گی تینکیو مارا کس بات کیا میرے خیال کرنے کے لیے میرے خیال کرنے کے لیے خبیسلی یار تم میری کزن و میں تمہارا خیال رکھوں گے سادی کے بعد جیسے تم بدلی گئے تے تم نے ملنہ جللہیں چھوڑ دیا تھا ایسی خوئے بات ہمارے کے لئے کہ میرا دوست موجود ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہارے اور ہرا کے بیچ کوئی چھگڑا پیدا ہوں کیا مطلب آم او 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 ہرا کو میرا تم سے یوں ملنا جلنا پسند نہیں کیا ہرا نے تم سے پجھنا ہے نہیں اس نے کچھ نہیں کہا لیکن ایک عورت ہونے کے ناتے میں اسے ہمارے رشتے کو سمجھنا سکے اور انسیکر فیل کر سکتی ہوں امین وہ جس بیگراؤنڈ سے ہے شاید وہ ہمارے رشتے کو سمجھنا سکے اور انسیکر فیل کرے میرا میری بیوی ہے اور اس کو میری زندگی میں اپنا مکام بہت اچھے دری پر سپاتے اس کو انسیکر فیل کرنے کی کوئی سکے ہاں شاید لزانیا نکالیا تاون سے ہاں بس اس آموست ان نکال لوں گی اور دھڑکا ڈال دیا تھا سالنڈ پر امار جیمی ماریا کدر ہے مرین نے اسے گھر ڈروپ کر دیا ہاں پیٹھا میں نے تو میں کہا تھا اسے ساتھ لے کر آنا گھر یوں ڈروپ کیا مرین نے تماغ سے نکل گیا اب یہ ساری تیاری جو میں نے اس کے لئے کیا اس کا کیا ہوگا امین ان چیزوں کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی اس کا آج آفیس میں پہلا دن تھا بیچاری اتنے مشکل وقت سے گزری ہے ہرا تم ایسے کرو یہ پیک کر لو میں اسی کے گھر لے کے جاتی ہوں امین واقعی ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تمہیں کچھ نہیں پتا وہ خوش ہو جاتی ان باتوں سے میں پیک کر دیتی ہوں ہاں تم چیزیں سمیٹھو میں اپنا بیگ لے گا موسیقی 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 کیا وہ کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کافی خاموش ہو تم کیا بولوں وہی جو ہوئے تو پس حیران ہو کیونکہ آپ اپنے حصولوں کے بہت پکے ہیں تو جہاں ایک خاندان کی لڑکی جاپ کر رہی ہے وہاں اتنی سیلبریشنز ہو رہی ہیں اور جب دوسری جاپ کرنا چاہ رہی ہے تو اس میں اتنی پرابرمز ہیں ابھی دکھ اس بات کو لے کے نراز ہو کسی کمپیرشن کر رہی ہے ماریا سے کسی سے کمپیرشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس جو دل میں تھا وہ کہہ دیا ماریا ماریا نہ ہی تو میری بیوی ہے نہ ہی میرے بچے کی ماں اور نہ ہی اس گھر کی اس کے پر وہ ذمہ داری ہیں جو تم پر ہے اور جو میری پریشانی ہے وہ مجھے بداو تمہاری کیاپ پریشانی ہے میں سال فکتا ہوں دیکھ چیک دیکھے آپ کو لگتا ہے کہ چیک دینے سے سب کی پریشانی ہتم ہو جاتی ہیں آپ کو سوچیں اگر آپ کی امی کو پتا چلے گا کہ آپ مجھے ایسی چیک دیتے ہیں تو میرے کیا حصت رہ جائے کہ ان کے سامنے میرا آخر تم چاہتی کیا ہو میرا آخر تم چاہتی کیا ہو میرا آخر تم چاہتی ہو میرا ہی چاہتی ہوں تو میں تمہاری ماں کا خیال ہی رکھ سکتا عمر آپ بہت اچھے ہیں امی کا خیال بھی بہت رکھتے ہیں لیکن پیسوں کے معاملات مضبوط رشتوں کو بھی کھوکلا کر دیتے ہیں عمر میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں میرے لیے انس میری فرس پرائیورٹی ہے میرے ایکسپیرینس اچھا ہے اور مجھے اگر فریلانس جاپ مل رہی ہے تو میں اس کو ویل کر رہی ہوں پس کبھی کبھی میٹنگ کے لیے جانا پڑے گا لیکن زیادہ تر کام گھر پہ ہے تو میں پتہ ہے نا تم بیکار میں اپنے 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 پر اپنے پریشی ڈال رہی ہو عمر اگر میں آپ سے ایسے چیکس لیتی رہوں گی تو میں زیادہ پریشی میں آ جاؤں گی میں نے پرومیس جس دن آپ کو یا امی کو اس جاپ سے پروبر موگی میں یہ جاپ چھوڑ دوں گی میں نے جاپ چھوڑ دوں گی میں نے پرومیس پریز سوچ نہیں آتا کبھی 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 باتوں پہ غصہ کروں کہ پراؤڑوں بس مجھے تھوڑا سا سامجھنے کی کوشش کریں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے تھوڑا سامجھنے کی کوشش کریں ہمو گو گیا؟ نہیں ابھی نہیں ہوا مرمان سو گئی تھی نا اس لئے میں جا رہوں باتماش ایک سیکنڈ کے لئے پیچھے ہو کر بیٹھی تھی بس ہمورک نہ کرنے کے بہانے ایسا تم جا کے فریش ہو جا یہ تمہاری فیورٹ گیم کھیلتا ہے تمہاری تبیٹھی کھے ہاں بس رات میں دیر تک کام کر رہی تھی اس لئے تھک گئی ہوں بات باتا ہی تمہیں کیا شوق ہے اپنے بزول کرنے ہیں چاپ لیز اس ٹوپک کے دوبارہ نہیں شروع ہو جائیے اچھا ہاں وہ انس کے سکول کے ایڈمشن کے لئے ہم لوگوں کو پرسوں جانا ہے کیا ضرورت ہے میں نے آپ کو منع کیا تھا وہ جس سکول میں پڑھا ہے وہ خوش ہے وہاں پر دیکھو ہم نے پہلے انس کو اپنی کنویننس کے لئے گھر کے قریب والے سکول میں ایڈمشن کروا دیا لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ انس اس شہر کے ٹاپ سکول میں پڑھے جو پڑھنے والے بچے ہوتے نا وہ کسی بھی سکول میں پڑھ لے تھے اور جو نہیں پڑھنا چاہتے وہ دنیا کی ٹاپ سکول میں بھی نہیں پڑھ سکتے تم نہیں سمجھو گی کیوں کیونکہ میں گورنمنٹ سکول میں پڑھی ہوں اس لئے اتنے سال گزر گئے تمہارے کمپلیکسز کب ختم ہوں گئے یہ تمہاری اور میری بات نہیں ہے انس کی فیچر کی بات ہے میرا خیال ہے کہ تمہیں بھی یہی سوچنا چاہیے موسیقی 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 اسلام علیکم پپپو بتائیں کیا ڈھون رہی ہیں موسیقی میری ریڈنگ گلاسز بتائیں کیا رکھ کے بھول گئی ہیں تو آپ کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال سرونس رکھیں گے حیرہ کو چاہیے آپ کی چیزوں پر توجہ دے آپ کی چیزوں کو سنبھال کے رکھا کرے اسے کہاں فرصت ہے اس گھر کے لیے اس گھر کے رہنے والوں کے لیے وہ تو بس سارا دن اپنے کمپیوٹر میں گھسی رہتی ہے مجھے تو سمجھ رہی آتا وہ اس سب کام کیوں کر رہی ہے انس پڑا اور ہے اسے چاہیے اس پر توجہ دے سارا دن وہ بچارہ سکول میں ہوتا اور اس کے بعد آپ کے پاس عمر کے گھر آتا ہی وہ بچوں سے تھما دیتی ہے پتہ نہیں کیا دکھانا چاہتی ہے کونسے کروڑوں لا رہی ہے چند ہزاروں کے نوکری کے لیے ڈراما رچھا دیا ہے اور کچھ پوچھو تو جواب آتا ہے کہ عمر نے اجازہ دے دی عمر سارا دن اپس کے کام میں مصروف رہتا ہے بپو گھر آتے ہی وہ انس کا سوچے یا ہرا سے بحث کرے بس پتہ نہیں کیا بولو بس شکر ہے تم آفیس میں ہوتی ہو سارا دن اس کے ساتھ کم اس کے کھانے پینے کا تو دھیان رکھتی ہوں اب عمر کی فکر نہ کریں مجھے تو بس آپ کی فکر رہتی ہے میری بات فکر کرو بچی کچی زندگی گزار لوگی بس لیکن اس لڑکی نے بڑا پریشان کیا گا مجھے ہی ہرا ہی پوپو اور عمر تو کافی اتراز کرے تھے تمہارے کام سے لیکن میں نے انہیں سمجھایا اچھا ہے بیزی رہنا چاہیے انسان کو time اچھا پاس ہو جاتا ہے میں job time pass کے لئے نہیں کر رہی ہوں اور میری job اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی تمہاری ہے میں نے بھی time pass سے شروع کیا تھا لیکن پھر مجھے office سے عشق ہو گیا لیکن میں تمہاری طرح لکھی نہیں ہوں عمر جیسے دولت مند انسان کا ساتھ ہوں تھانکس ٹومر اور پوپو کے انہوں نے میرے future کا خیال رکھا ہر کسی کی قسمت میں شادی نہیں ہوتی کچھ تو ہے میرے پاس ماریا شادی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا time pass ہو جائے آپ بزیر ہیں اور نہ ہی کسی کے ساتھ لینے کا ہوتا ہے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے اس رشتے میں یہ تو تم ہی بہتر جان سکتی ہو میں پوپو سے مل کر آتی موسیقی ہلا جی عمر خیریہ امی تھی دیر سے مینچہ اپنا چشما دھونڈی ہے اور تم کمرے میں بیٹھ کے کام کر رہی ہو عمر میں نے تو ان سے اتنی بار جا کر پوچھا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے انہیں تو کچھ نہیں کہا مجھ سے ہو سکتا ہے وہ بھول گئی ہوں اب وہ تمہارے کمرے میں تو نہیں ہیں گی تمہیں پوچھنے کے لئے میں جا کر دیکھتی ہوں رہنے دو وہ ان کو مل گیا ہے کائلین چیزوں کا دھیان لکھا کرو مجھے گھر آگے شکایتیں سننے کا برگر کش آکتی ہیں عمر آپ جانتے میں ہر کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو اور امی کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوں ہاں اچھا بائی دوئے کال انس کا انٹیویر ہے اس کو سب کچھ ڈیٹیل میں سمجھا دینا کیا سمجھاؤں یہ ہی کہ ہر سوال کا کانفرینٹلی جواب دے اس کا اسکول میں انٹیویر ہونے بہت ضروری ہے عمر اتنے چھوٹے سے بچے پہ اتنا پریشہ ہے ہرا try to understand یہ بہت امپورٹنٹ انٹیویر ہے اس کے لئے یہ پریسیجر سکولز انسٹیویر بہت دیٹیل میں انٹیویر لیتے ہیں یہاں تک کہ ماں باپ کے بیک گراوند تک کا پوچھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو بچوں کے پوٹینشل پہ غور کرنا چاہیے پیلنٹ کے بیک گراونڈ پہ نہیں تم تینی آئیڈیلیسٹک باتیں کیوں گرتی ہو سمٹائمز مجھے لگتا ہے جیسے کہ تمہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے دنیا کی ہر حقیقت صحیح نہیں ہوتی عمر اچھا لسن اس کے لئے یہ انٹیویر بہت امپورٹنٹ ہے کیوں جان بوچ کے ہر بات پر میرے ساتھ آگیومنٹ کرتی ہیں میں تو صرف اپنا اپنیان دے رہی تھی اس کا کل انٹیویو ہے کینڈلی مجھے ہندلی کرنے دے تو آپ کا کنسکشن بزنس ہے اچھا لیکن اچھا لیکن مجھے کاملے کے بارے میں کافی بات ہیں آپ کے والد کیا کہتا ہے جی وہ جی ان کے والد صاحب کا انتکال ہو چکا ہے وہ ام سوی ان کے والد صاحب وہ میرے والد صاحب بہت چھے دوست ہیں ان کے والد صاحب بھی بزنسمنٹ ہیں اچھا لیکن کی تعلقات ہے اچھا لیکن تماتے ہیں میں سوچوں ان کو بلا رہا ہے جی پلیز موسیقی کیا آپ نے اس والے اسکول میں جاؤں گا کیا آپ نے کچھ نہیں پتا فیسلا نہیں ہوا ہے فیسلا ہو گیا ہنس بیٹا ابھی اسکول جائیں گے میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا اسکول میں پڑے پیرا تمہیں ہو کیا گیا ہے وہ اس چہر کا بیسکول ہے ماں پہ ایڈمیشن ملنا تو آسان نہیں ہے امپریشن ملانے کے لیے بہت ضروری ہے امپریشن تو تب ہی خراب ہو جائے گا جب اس کی گورنمنٹ سکول کی پڑی ماں اس کو پکنڈ ڈرپ کرنے جائے گی جس ٹاپ ایڈرہ بات کا پتنگر مت بنا آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے بارے میں کبھی چھوٹ نہیں بولا کیونکہ مجھے اپنے والد پہ فخر ہے اپنی پرورش پہ فخر ہے لیکن آپ نے مجھے ایک لمحے میں چھوٹا کر دیا مجھے اپنے والد پہ چھوٹا کر دیا میں نے اپنے والد پہ فخر ہے میں نے انہوں کو پہ فخر سے لیکن میں نے انہوں پہ سکتا ہے میں نے اپنے والد پہ فخر ہے اور تمہارے والد صاحب کو کیا بیکراؤن تھا? کیسی کو کیا فرق بڑتا ہے؟ کس طرح کی پروریش دینے چاہتے ہیں پانس کو؟ مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولے اپنی پہچان کو جھٹلائے تم اوور ریاک کر رہی ہو ہرا؟ اور کس طرح کی ماہ ہو تو؟ شیئر کے بیس سکول میں اس کا ادمیشن ہوئے ہے خوش ہونے کے بجائے تم ایشو کریئٹ کر رہی ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بلڈنگ کتنی بڑی ہے اور اسکول کا نام کیا ہے اس کے سکول میں ابھی ہے وہ خوش ہے ہر طرح کے بچے آتے ہیں اس کی سب سے دوستی ہوتی ہے ایڈن میٹو ہرچی بھی رہا لیکن اب اس پانسو پہ مجھے کوئی بات نہیں کریں اناس اسی سکول میں جائے گا ان داتس ایڈ ہرہ تو یہاں پہ ایسے منظر پیش کرتی ہے جیسے اس کی امی کی طبیعت بہت خراب ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ہرہ کے بہانے ہیں میکے جا کر بیٹھ جا لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی چاہت حاصل کر سکتی ہوں ہمارے در میں ہم جو کچھ بھی ہوا لیز اسے بلا دیں ہاتھ سے چھوٹا سپنا ٹوٹا خبر ہوئی کزی کو ہاتھ سوہ سوہ ہے مجھے کہا کھلونا آہ سو پہا ہے سجتوں میں چاکے لیکن اب گوئیں ہاتھ اٹھا کے نا پکھلی ہے کسمان دوں آہیں جلا کے خدا بھی نہ بدلے یہ موسم سزا کے دردر کو یہ کھٹکا رہا ہے ہر درہ کے بھٹکا رہا ہے بھولوں تک پہچنے کو بھی ہیں نا پکھلے نا پکھلے نا پکھلے نا پکھلے